ابباسی صاحب ہے امریکہ سے اسلام علیکم جی مہترم ابباسی صاحب آپ نے جو سوال بھیجا ہے کیا آپ جاننا چاہ رہے ہیں مجھے کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کو سلام بھی کرلوں اور آپ سے بات بھی کرلوں بڑی بڑی مربانی میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم لوگ ابباسی لوگ ہیں نائیٹی فار پرسنٹ ابباسی ملی میں رہتے ہیں اور وہاں پہ چونکہ ابباسیوں پر یہ زکاة جائز نہیں ہے وہ منع ہے جس طرح کہ وہ میرا خلاہ دیتیشی بھی ایسے ہی ہے کہ وہ سعیدوں پرمی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ ہے ہم لوگ بیج تو رہے تھے پہلے لیکن جب پتا چلا تو پھر ہم نے اس کو صدقے کے طور پر بیجنا شروع کر دیا لیکن پیچھے میں نے ڈاکٹر اصرار امرکی میں ایک سن رہا تھا اس پہ نہیں ایویس پہ یوٹیوب پہ پڑھ رہا تھا اور انہوں نے کہا یہ تینوں کے ایک ہی معنی ہے زکاة بھی ہے صدقہ بھی ہے خراب بھی ہے یا اللہ یہ تو گڑ بڑ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگ تو گئے یہ تینوں چیزوں سے چلے گئے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا میں آپ کے لوگ دیکھیں جب ہم صدقہ اور خیرات یہ زکاة دیتے ہیں نا تو صدقہ اور خیرات ایک الگ چیز ہے اور زکاة المال جس کو بولتے ہیں نا جو آپ کا مال ہے اس کے اوپر جو زکاة ہے جو آپ پر فرض ہے وہ دوسری چیز ہے زکاة اور صدقات اور خیرات قرآن کریم میں زکاة کو بھی صدقات ہی سے تعبیر کیا ہے لیکن وہ فرضیت کی جو فرض آپ کے اوپر اگر آپ صاحب نصاب ہو جائیں وہ ایک مسلمان صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر جب زکاة فرض ہوتی ہے مال کی زکاة تو وہ آدمی آیا آپ کا تعلق غالباً آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور سید گھرانے کو کیا زکاة دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے اس سلسلے میں میں عباسیوں پر پسیفکلی عباسی ہوں میں اور عباسیوں پر منع ہے جائز نہیں ہے دیکھیں کسی پر بھی دو صورتحال ہیں چاہے آپ عباسی ہوں یا سید ہوں آپ اگر محتاج ہیں فقیر ہیں تو کیا آپ کو کیا عباسیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ مرے بھار میں جائیں یہ تو عباسی ہیں کبھی نہیں کبھی ایسا نہیں ہونا تھے یہ نا اصولی طور پر اصولی طور پر جو آل رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر ان کے لیے بیت المال سے نکلنا چاہیے بیت المال ان کی کفالت کرتا ہے لیکن یہاں بیت المال نہیں ہے یہاں آپ کے ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ ان کی کفالت کرے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے تو ایسی صورت میں جب کفالت کرنے کے لیے حکومت نہیں ہے اور جو اسلامی نظام نافذ نہیں ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عباسیوں کو یا جو سید ہیں ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے یا ان کی مدد کی جائے تو میرے چینل پر ایک فتوہ موجود ہے شیخ عثمان الخمیس کا اور کئی اہل علم ہیں اس سلسلے میں ان کا موقف یہی ہے کہ زکاة بھی اگر محتاج ہے سید یا عباسی یا حل رسول کی طرف نسبت رکھنے والا اس کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا اس کی مدد کی جائے گی حتیٰ کہ زکاة سے بھی مدد کی جائے گی جب آدمی جب آدمی پر ضرورت پیش آتی ہے نا تو وہ تو ضرورت کے تحت تو اس کے اوپر جو حرام ہے وہ بھی حلال ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ زکاة کیم بات کریں بلکل صحیح ہے سود حرام ہے سود بھی جائز ہو جاتا ہے ایسے صورت میں جبکہ آپ جان بچانے کا مقصد ہو جب آپ کی ہے کہ نہیں تو اب آباسیوں کو اب آباسی جو غریب لوگ ہیں کیا ان کی مدد کی جائے گی زکاة اور صدقات اور خیرات سے بلکل ان کی مدد زکاة سے بھی کی جانی چاہیے ان کی مدد صدقات اور خیرات سے بھی کی جانی چاہیے صدقات اور خیرات دونوں ایک ہی معنی کے اور ایک ہی چیز ہے وہ آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صدقہ اور جو خیرات ہے نا اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے بلکہ صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کی رسول نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل لقمہ افضل صدقہ وہ ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو حرام کھلا رہے ہیں یہ صدقہ یہ صدقی کے ایک شکل ہے لیکن ہمارے یہاں یہ ہمارے یہاں ہم جس پر بھی احسان کرتے ہیں وہ صدقہ ہے کسی کو پانی پلا دیتے ہیں یہ صدقہ ہے کسی کے سامنے مسکرہ کر بات کرتے ہیں یہ صدقہ ہے اور ایک چیز اور آپ نے مجھ سے صرف سوال کیا آپ نے خواہش ظاہر کری کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک پر میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں بیٹھا وہاں ہوں خالی میں کیوں نہ نیکی کمال ہوں ابباسی صاحب سے بات کر کے یہ بھی ایک صدقہ ہے ہائے ہائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عجل عظیم دے خطا فرمائے اچھا آپ سے پہلتا ہے کہ میں نے آپ سے کیوں رابطہ کیا کیونکہ آپ رہنمائی لیتے ہیں بڑے بڑے علمائی کرام سے تو وہ مجھے بڑا لطف آتا ہے جب آپ اس پہ جب آپ وضعت کرتے ہیں تو بڑا لطف بڑا سرور آتا ہے سچی بات میں بتا رہا ہوں میں اکثر آپ کو سنتا رہتا ہوں اور اس پہ جب آپ علمائی کرام سے ایک دم رابطہ کر کے بندے کو جواب دیتے ہیں وہ بڑا مزعت ہے اس وجہ سے میں نے کہا بہتر یہی جگہ ہے کہ جہاں سے ان کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے عبضات کر دی ہو کسی کو لیکن میں خود بھی سننا چاہتا تھا دیڑھ سو یہاں میرے نیو جرسی میں ہیں بندے میری فیملی کے اور دیڑھ سو بارٹی مور میری لینگ میں یہاں سے واشنگٹن ڈی سی کے پاس رہتے ہیں اب وہ سارے کے سارے بیجتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہ اس پہ بڑا عملی طور پر ہم کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ وہاں بے غریب وہاں ہماری آپ کو تو پتہ ہی ہم لوگ کا کیا عالم ہے کیس حالت سے گزر رہے ہیں صحیح بات تو اس وجہ سے تو اس وجہ سے بیرام گیا لیکن میں پیسے تو بیج دیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا تو اب جس نیت سے بھی کریں گے وہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگا وہ قبول ہے وہ قبول ہے ایون زکاة بھی قبول ہے محتاج کو زکاة نہیں جا سکتی ہے شیخ محمد بن صالح العسیمین تب یہی فتوہ ہے اور علماء کا موقف یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو کہ مسکین اور محتاج ہیں ان کو زکاة سے آپ مدد کر سکتے ہیں یہی سوال کہا جا رہا ہے کہ میں میرا نصب اہلِ نصب میں آلِ بیت سے نصب رکھتا ہوں اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ من ينتسبو الى آلِ بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرمہ اللہ تبارک و تعالی بین حرم علیہ الزکاة اللہ تعالی نے اس کی نسبت کی وجہ سے جو آدمی یہ بتاتا ہے کہ میں عباسی ہوں میں یہ آلِ رسول ہوں تو یہ نسبت بڑی عظیم ہے بڑی مبارک ہے اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے اوپر زکاة کو حرام قرار دیا ہے یہ کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو دوسرے لوگوں پر عزت اور وقار دیا ہے التي هي الزکاة ولیکن یہاں شیخ فرما رہے ہیں ولیکن یہاں دولت جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے اولا ہم یعوضون عن الزکاة لیل خمس من الجہاد جب جہاد ہوتا ہے تو اس میں سے جو مال ملتا ہے اس کا خمس ادا کیا جاتا ہے وہ آلِ رسول کو دیا جاتا ہے لے آلِ بیت النبی اس میں سے ان کا حصہ ہوتا ہے تاکہ وہ زکاة کے مستحق نہیں ہیں ان کو زکاة نہ دی جائے گی تو ان کو جو جہاد سے ملتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے لیکن آج کے ہمارے دور میں آج کے ہمارے دور میں نہ ہی تو کفار کے ساتھ جہاد ہے اور نہ ہی کوئی دولت یا کوئی کوئی ایسی حکومت ہے جو کہ ان لوگوں کی مدد کرتی ہو یہاں جہاں سے مالِ غنیمت نہیں مل رہا تو کیا ملے گا پھر چاہیے یہاں یہاں ایسی صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کفارت کرے بلکل بلکل سبحان اللہ یجب علیہ الدولہ شیخ برمانے کہ یجب علیہ الدولہ یہ حکومت کا کام ہے کہ ان کے لئے ایک کیپٹل یا ایک بیت المال یا ایک ایسی ایسی ارگنائزیشن مرتب کرے جو کہ ان کی کفالت کرے ان کی دیکھ بھال کرے یہ حکومت کا کام ہے کہ ان کی کفالت کرے تاکہ وہ فقیر بن کر محتاج بن کر زکاة نہ وصول کریں فائدہ لم یتیسر حادہ جیسے کہ آج کل کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں ہے نہ پاکستان میں دیکھتا ہے نہ ہندوستان دیکھتا ہے نہ کوئی ملک وہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے آپ کے ہاں تو اللہ ہدایت دے دے پاکستانی ملک کے سربراہوں کو اور بلاد صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بلاد المسلمین اکثر ممالک میں یہی کیفیت ہے فَإِنَّهُ فِي مِذْلِ حَلِ يَجُوزُ لَهُمَ الْيَخْدُونَ فَإِنَّهُ يَجُوز اے شیخ فرمارا ہے کہ پھر ایسی صورت میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ زکاة لے سکتے ہیں اور ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اِذَا احتاجو اگر وہ ضرورت مندیں محتاج ہیں تو آپ صدقہ اور خیرات سے بھی مدد کر سکتے ہیں اور زکاة سے بھی سید کی یا عباسی کی یا آلِ رسول کی ان کا شرف ایک اپنی جگہ ہے ان کا مقام ایک اپنی جگہ ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن کیا ان کے شرف کی وجہ سے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ نہیں ان کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد حت المقدور حکومت کو کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ حمد دے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اندر یہ جذبہ کرے خاص کر کے فارن کنٹری میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جذب دے لیکن یہ کافی لوگیں کر رہے ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگیں جو یہ کام کر رہے ہیں اپنے طور پر اپنے طور پر اپنے علاقے کے لیے بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے اور مسلمان کہیں بھی ہوں ان کی مدد کرنی چاہیے مسلمان کیا بلکہ غیر مسلم بھی ہو اگر ضرورت پڑے تو ان کے لیے بھی مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے ضرور بے شک بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں جو آپ نے کامش کی یا شروع کی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامجابی دے اور بابتا دنیا کے پورے کونے کونے میں آپ کی پہچار ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں یہاں دیکھتا رہا اپنے دوست سے سارے کہہ دیا ہم نے نو تی وی والے دیکھتے ہیں کیا ہم مذہ کی باتیں کرتے ہیں ہمارے کرام کو بنا لیتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ باسی صاحب آپ اور آپ کے ساتھ ہی جتنے بھی ہیں جو مجھے نیو جریسی میں یا امریکہ دوسرے ممالک میں مجھے دیکھتے ہیں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ سپورٹ اس کے ممبر بنیں جوائن ممبرشیپ اختیار کریں تاکہ یہ چینل بھی ان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں ضرور میں انشاءاللہ اس کو اپنے اس میں آپ کے انشاءاللہ جو ڈالا ہوا ہے تو ہم جائن کر لیں گے اس کو اور جس طرح بھی انشاءاللہ ہوگا میں جاتا رہا تو میں سوگیہ بھی ابھی دو سال پہلے بھی نہیں تین سال دوہزار انیس میں میں پہلے عمرہ کیا پھر میں اسی سال دوبارہ آج بھی کر کے کیا بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو بار بار توفیق دے آپ اپنے یہ میں نے گفتگو ریکارڈ کر دی ہے آپ کے چینل پر انشاءاللہ اس کو سن بھی لیں گے تو یہ گفتگو بھی آپ ان لوگوں تک شیئر کریں جو آپ کے دوست حقیق کے لوگ ہیں جو مجھے چاہنے والے ہیں مجھے دیکھتے ہیں نو ٹی وی کو نو ٹی وی کے نشریات کو پسند کرتے ہیں جو چینل اس لائق ہے کہ پسند کیا جائے وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کی جائے تو جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھولے ہیں اور یہ چینل آپ کی سپورٹ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آواز دور تک پہنچے گی انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر آمین انشاءاللہ میں کر دوں گا جو ہی میں پڑھوں گا اس کو تو میں انشاءاللہ افیٹ کر دوں گا اور جو بھی ہمارا جو حیصل سلام وہ میں انشاءاللہ ضرور تعاون کروں گا پورا پورا بہت شکریہ بہت شکریہ رابطے میں مجھے اپنے کال کری مجھے تسکین پوچھائی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزا دے آمین بہت بہت شکریہ حاضر بھائی آپ کا تعلق پاکستان سے ہے یا انڈیا سے میرا تعلق ڈہلی سے ہے ہندوستان سے ہے ما شعاللہ کیونکہ آپ کی وطنو کی جو روانی ہے بڑی خوبصورت ہے اس میں بڑی لذت ہے تو اس طرح سے ما شعاللہ ما شعاللہ آپ کا تعلق کہاں سے پاکستان سے پاکستان مری ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے پاڑی علاقہ ہے ارے ساحب مری تو بہت خوبصورت علاقہ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اور وہاں کے لوگ میں بہت خوبصورت ہے آپ کا شملہ ہے نا اس طرح ہے ہمارا دی 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 وہاں پہ تو عزیز ہے کہ ابھی تک کیونکہ پاکستان شنرل سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا 75 سال ہوں گے تو وہ پیچھے ہی جا رہا ہے وہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں جناب علیت ہے ہم اسی طرح برا حال ہے برا حال برحال کیا بتائیے سیاس ہمارے پاکستان کے لئے دعا کیا کریں یا اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جتنے بھی ممالک ہیں چاہے پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو ہندوستان ہو سری لنکا ہو جہاں ہو اللہ تعالیٰ انہیں سرخ رو رکھے ان کو امن الرسلام تیتا فرمائے ان کے ملکوں کو اللہ تحفظ عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں بھی اللہ رب العالمین جو سیاست ہو رہی ہے نا انسانیت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والی سیاست اللہ اس سے بچا لے اللہ اس سے بچا لے اللہ ان مکاروں سے ہمارے ملکوں کی باشندوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے جو کہ مسلمانوں کی انسانوں کی عزت اور عبرو کی حفاظت کر سکیں آمین آمین بہت شکریہ انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا انشاءاللہ آپ کا ممبری سمجھ لو بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ والیکم اسلام والیکم اسلام اللہ حافظ اللہ حافظ جناب اللہ حافظ جناب اللہ حافظ جناب امین افعا من الذین مكروا السیئات ان يخسف الله بهم الارضا او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون موسیقی